بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید مالی میں فرانسیسی فوجیوں اور اسلامی شدت پسندوں کے درمیان جھرپوں کا ذکر کچھ دیر بعد اب تابندہ کوکپ کچھ پینل اقوامی خبریں پیش کر رہی ہیں جنوبی کوریا کی صدر نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کی طرف سے اعلان جنگ کا مناسب جواب دیں گی پیونگ ہونگ کی جانب سے تیسرے ایٹمی دھماکے اور چار ہفتوں سے جاری عداوت کے بعد دونوں حکومتوں کے درمیان سخت کشید کی پائی جاتی ہے مگر اندرون ملک حالات کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں تفصیلات کے ساتھ خالد کرامت شمالی اور جنوبی کوریا ایک دوسرے کو دھمکا رہے ہیں اور دنیا کو خطرہ ہے کہ کہیں ان فریقین میں جنگ نہ چڑ جائے مگر دونوں ملکوں کی سرحد پر منظر کچھ اور ہی ہے ان گاڑیوں کے مسافر جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کے مینجرز ہیں جو سرحد پار گیسوں کے علاقے میں دونوں ممالک کے مشترکہ کاروباری زون کی طرف سفر کر رہے ہیں ان کے سفر کی وجہ ہے شمالی کوریا سے تعلق رکھنے والے وہ مزدور جو نہایت کم معافضے پر کام کرتے ہیں ان نوکریوں کے ذریعے جہاں ان مزدوروں کی کفالت ہوتی ہے وہیں شمالی کوریا کی معیشت میں ان کی آمدنی آتی ہے جس کی ملک کو اشد ضرورت ہے ایٹمی دھماکوں، راکٹ حملوں، جنگ کی دھمکیوں اور حال ہی میں ملٹری کمیونکیشن لائنٹ کاٹ دیے جانے کے باوجود بھی یہاں کام معمول کے مطابق جاری ہے سرحد کے دونوں اطراف کوریا کے رہنے والوں کو مسلسل اپنی اپنی عزقری قوت کے بارے میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے سیول میں اخبار اشتیال انگیز خبروں سے بھرے پڑے ہیں مگر ملک کی عوام اب پیونگ یانگ کی دھمکیوں کے عادی ہو چکے ہیں حالات کا معمول پر ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جنوبی کوریا کی سٹاک مارکٹ پر ان دھمکیوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا اور ملک میں حالات معمول کے مطابق جاری ہیں خالد کرامت بی بی زی نیوز اور اب دیگر عالمی خبریں موریشیس میں شدید سیلاب کے باعث گیانہ افراد کی حلاکت کے بعد ملک میں آج قومی سوق منایا جا رہا ہے سنیچہ کی رات کو دار الحکومت پورٹ لویس میں محسلہ دھار بھارش ہوئی تھی آنے والے دنوں میں مزید سیلاب کی پیشکوئی کی گئی ہے ایسے اشارے ہیں کہ سودان کی حکومت جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ظالمانہ حکومت تصور کی جاتی ہے اب نرم رویہ اختیار کر رہی ہے پالیمان میں اپنی تقریر میں ملک کے صدر عمر البشیر نے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا ہے صدر بشیر نے باغی گروپوں سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ باتچیت کی اپیل بھی کی ہے خالد مشل کو مزید چار برس کے لیے فلسطینی مضاہمتی تحریک حماس کے سربراہ کے طور پر منتقب کر لیا گیا ہے اس بات کا فیصلہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں حماس کے اجلاس میں کیا گیا اسی دوران حماس کی قیادت نے مصری رہنماوں کے ساتھ فلسطین کے مختلف کروہوں میں اتحاد پر بھی گفتگو کی تنزانیہ کے مرکزی شہر دارالسلام میں ایک کسیر المنزلہ امارت کے ملبے سے امدادی کارکون اب تک تیس لاشیں نکال چکے ہیں یہ کسیر المنزلہ امارت زیر تعمیر تھی اور جمعہ کے روز یہ منحدم ہو گئی تھی جس کے ملبے تلے کئی گاڑیاں دب گئیں مرنے والوں میں اس امارت میں کام کرنے والے مزدور اور اس سے متصل میدان میں کھیلنے والے بچے بھی شامل ہیں اس واقعے کی تشویش میں پولیس نے چار افراد کو حراست میں لیا ہے اکثر لوگوں کے اپنے پسندیدہ اخبار ہوتے ہیں لیکن برما میں ایسا بالکل نہیں تھا جہاں آج سے پہلے صرف ایک ہی اخبار دستیاب تھا تقریباً نصف صدی بعد پہلی مرتبہ برما میں نجی اخبارات کی اشاعت کی اجازت دے دی گئی ہے جسے جمہوریت کی جانب ایک اہم قدم تصور کیا جا رہا ہے آج سے برما میں سرکاری میڈیا کی پچاس سال سے جاری اجارہ داری ختم ہوئی ملک کے عوام کو نجی اخبارات ملنا شروع ہو گئے اس اخبار کے پہلے ایڈیشن کے لیے صرف سات ہزار کپیاں چھاپی گئی ہیں لیکن برما کے لیے فوجی آمریت کے ماضی سے جان چھڑا کر آگے نکلنے کے سفر میں یہ ایک اہم قدم ہے ہم وہ چھاپنا چاہتے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہو اور اب ہمیں خوف صدا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے برما میں کبھی کبھی آپ کو خود کو یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ کتنا نیا ہے آپ سڑک پر نکل کر اپنی مرضی کا کوئی بھی اخبار خرید سکتے ہیں جن میں سے کچھ میں حکومت پر خاصی تنقید بھی کی گئی ہے جیسا کہ یہ رسالہ جو آنگسان سوچی کی نیشنل لیگ فور ڈیموکرسی نے شائع کیا ہے پارلمان میں سوچی کا انتخاب ایک اہم گھڑی تھی لیکن اب وہ ایک مثالی شخصیت نہیں بلکہ سیاستدہ ہیں جن کے سامنے کئی پیچیدہ مسائل ہیں ان مسائل میں ایک فرق بارانہ تشدد بھی ہے جس کے سبب ہزاروں افراد خاص طور پر مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں برما میں تانبے کی اس متنازع کان کے بارے میں آنگسان سوچی کی سفارشات پر انہیں لوگوں کے غیز و غزب کا سامنا رہا جو ان کے لیے بالکل نئی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے کے مقابلے میں آج کا برما لوگوں کی توقعات سے کہیں زیادہ آزاد ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسی برما کے بارے میں زیادہ پیجگوئی نہیں کی جا سکتی شفی نقی جامعی بی بی سی نیوز مالی کے شہر ٹمبکٹو میں فرانس اور مالی کے فوجی اتوار کو شہر میں داخل ہونے والے جہادیوں کے خلاف کارروائی میں مصروف ہیں اطلاعات کے مطابق شدت پسند ابھی بھی شہر میں کہیں چھپے ہوئے ہیں آج صبح ہی کم از کم دو شدت پسندوں نے فوجیوں پر ایک گھر سے فائرنگ کی فرانسیسی فوجیوں نے اس گھر کو تو تباہ کر دیا لیکن ملک کی دیگر علاقوں میں خاص طور پر شمال میں ان کو القاعدہ سے منسلک شدت پسندوں کے مقابلے میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے سنیے عارف شمیم سے فرانسیسی فوجی اسے مریخ سے تشبیح دیتے ہیں وہ اسپنجر اور بیابان عراقے میں کئی ہفتوں سے گشت کر رہے ہیں ہر فوجی پچاس کلو سے زیادہ کا سامان اپنے ساتھ اٹھاتا ہے اور ان کے قدموں کے نیچے پتھر اتنے ناہموار اور نکیلے ہوتے ہیں جتنا ٹوٹا ہوا شیشہ ذرا سا بھی سکون نہیں اور ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ پر کالے پتھر بھی جلتے ہوئے کوئلے کی طرح ہو جاتے ہیں اس سنگلاخ سہرا میں تقریباً دو ہزار فرانسیسی فوجی تاینات ہیں جن کی مدد کے لیے اتنے ہی چارٹ سے آئے ہیں گزشتہ ماہ سب ہی باغیوں کے خلاف برسرے پیکار رہے جس میں القاعدہ کے فیل کمانڈر ابو زید کے علاوہ پہلے تین چار دنوں میں ہم نے اپنا سارا اسلحہ استعمال کر کے دشمن کو زیر کر لیا اس میں توبخانہ، آتشی اسلحہ اور ہیلیکوپٹر شامل ہیں ہم نے ان کا کھوج لگانے کی کوشش کی اور ایک مناسب فاصلے سے ان پر فائر کیا اس کے بعد سامنے بھی آئے اس وادی میں موجود سب غاروں کو صاف کرنا تھا جس کے لیے عبدو بدو لڑائی شروع ہوئی ہر روز ایک نئی کھیپ ملتی ہے جس میں اسلحہ بارود اور خوراک ہوتی ہے یہاں پر اس یونٹ کو اسلحہ کی تیار بیلٹیں، مارٹر اور بارود سرنگیں بنانے کے لیے سو کلو گرام کے قریب نائٹریپ ملا ہے فوجیوں نے اسے فوراں تباہ کر دیا فرانسیسی فوجیوں نے یہاں لڑنے کا ایک انوکھا طریقہ ڈونڈا ہے وہ زمین پر موجود بندوق بردار شدد سندوں کو حیران کرنے کے لیے ہیلیکوپٹر پر بہت نیچی پرواز کرتے ہیں اور اس طرح وہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے مزائل کی ذت سے پچھ جاتے ہیں اس میں بڑا رسک بھی ہے زمین سے دس میٹر اوپر ان ہیلیکوپٹروں پر ہلکے آتشی اسلے سے فائر کیا جا سکتا ہے فرانسیسی اس پہاڑی سلسلے کو گھیرنا چاہتے ہیں تاکہ شدد سندوں کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ رہے لیکن جہادی بھی پرعظم ہیں ان سے بہتر اس اونچے نیچے علاقے کو کوئی نہیں جانتا اور اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں نقصان پہنچا ہے یہ کہنا بھی بجا ہوگا کہ ان میں سے کچھ اب بھی یہاں موجود ہیں وہ پسپائی پر ہیں ہم صرف مالی کو آزاد کروانے آئے ہیں جہاں تک ہمیں پتہ ہے یہ کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور جیسے ہی ہم یہاں سے جائیں گے تو یہ سرحدیں مکمل طور پر کھلی ہوں گی ہر کوئی گاڑی سے سفر کر سکے گا پیدل جا سکے گا اور جو چاہے کر سکے گا فرانس کو اپنے شدد پسندوں کے ہاتھوں اغواہ ہونے والے شہریوں کے متعلق بھی تشویش ہے جن کو یہاں ہی کہیں رکھا گیا ہے ان کے لیے تلاش جاری ہے شدد پسندوں کے خلاف یہ جنگ پتھر پتھر لڑنا ہوگی اور فرانس چاہتا ہے کہ اب افریقی فوجیں یہ ذمہ داری سنبھال لیں عارف شمیم پی بی سی نیوز آپ پی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا پاکستان میں انتخابی امیدواروں کو نئے کافزات نامزد کی جمع کروانے میں کیسی مشکلات کا سامنا ہوا اور پاکستان میں سوفٹ پیر انڈسٹری کے انقلابی استعمال سے ملکی معیشت کو کتنا فائدہ پہن سکتا ہے یہ سب بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی